اسلام علیکم جی گزشتہ دنوں ہمارے دوست جناب ممتاز بھٹی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ مخدوم احمد محمود جو پیوز پالٹی کے ساؤتھ کے ہیڈ ہیں میرا خیال ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب سے دو گھنٹے ون آن ون ملاقات کیا اور اس ملاقات کے اندر کیا ہوا ہے لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک اور بھی فکرہ لگایا کہ تبدیلی کے آگے ناچنے والا ایک جنرلسٹ جو ہے وہ بھی ملاقات کا منتظر ہے تو ہم نے پھر کچھ دن تو ہم اس پہ چپ رہے کہ شاید دوسری طرف سے بھی ویوز آجائے پوائنٹ آف ویو آجائے پھر دوسری طرف سے جب ایک گفتگو کے دران کسی سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جناب کوئی ون آن ون ملاقات کا ایجنڈا نہیں تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ اور وہ چونکہ ہم سائے ہیں وہاں پہ ساتھ میں فلیٹ ہے تو وہ کہیں آتے جاتے ملاقات ہو گئی پھر اس کے بعد زہد القاسمی صاحب جو کہ ختم نبوت کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ ملاقات کر کے نواز شریف صاحب نے ان کی کتاب وصول کرتے ہوئے ایک تصویر کھنچوائی اور تصویر جاری کروا کے بھی کچھ حلقوں کو بہت بڑا میسج دیا یہ بھی اپنی جگہ پہ آگئی لیکن ہمارا وہ تھا کہ وہ تبدیلی کے آگے ناشنے والا جنرلسٹ کون تھا کچھ حباب سے ہم نے پوچھا کہ جناب اس میار کے اوپر تو نجم سیٹھی صاحب پورے نہیں اترتے وہ تو وہاں پہ موجود ہیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں نجم سیٹھی صاحب تو نہیں ہو سکتے تو پھر ہم نے ان سے پوچھا بھٹی صاحب سے تو بھٹی صاحب نے کہا یار جان بھی دیا کرنا یار ہے گیا اپنا دوست ہے گیا تو توالا آ دینا ہے آجا اب جب نجم سیٹھی صاحب نہیں تھے تو کون تھا ویسے بھی نجم سیٹھی صاحب تو تبدیلی کی آگے نہیں نا وہ دمال ڈالی تھی انہوں نے تو اگر وہ نہیں تھے تو وہ کون تھا یہ ڈھونڈنے کے لیے جب ہم نکلے تو پتا چلا کہ دنیا ٹی وی کے کوئی بیورو چیف ہوتے ہیں گھمن صاحب ہیں کوئی خاور گھمن صاحب خاور گھمن صاحب کے ساتھ ہمیں ساری ان کی باتیں یاد آگئی مصوف جو تھے وہ بڑے امرجن جنرلسٹ تھے ڈان اسلام آباد کے اندر ہمیں اس وقت ان کا تعرف ہوا جب انہوں نے ایک خبر دی جو اخبار نے لیڈ لگائی اور لیڈ لگنے کے بعد اگلے دن وہ خبر جھوٹی ثابت ہوئی اور ادارے کو معافی مانگنی پڑی اس کے اوپر ہو جاتا ہے لیکن میرا مطلب ہے کہ انہوں نے کس طرح نیوز ڈیٹر کو وہ خبر بیچی ہوگی یہ کہہ کے کہ یہ خبر جو ہے وہ مجھے اصلی سورسز کی طرف سے ملی ہے اور کس طرح نیوز ڈیٹر کو ٹریپ کیا ہوگا چونکہ اخبارات میں کام کر چکے ہیں اور ان اداروں میں بھی کام کر چکے ہیں اگر نواز شریف صاحب کے خلاف چلنے والی کمپین کو ہم ذکر کریں تو دو ہیڈ لائنز جو تھیں وہ باؤنس ہوئی تھی ایک خاور گھومن صاحب کی اور ایک احمد نورانی صاحب کی جب آپ ڈیٹیل میں جائیں دونوں خبروں کے تو پتہ چلتا ہے کہ احمد نورانی صاحب کی خبر کی ہیڈ لائن جو نکالی تھی سب اڈیٹر نے وہ اس نے اپنا اس پوری خبر سے ایک نتیجہ ڈراو کیا تھا جو نکالی تھی وہ ہیڈ لائن تھی جس کی بنیاد کے پر وہ خبر باؤنس ہوئی تھی وہ دعویٰ پوری خبر کے اندر موجود نہیں تھا تو احمد نورانی صاحب جو تھے وہ اپنی ضمیر کی عدالت کے اندر تو میرا مطلب ہے کہ ہوئے کامیاب ہوئے سرخ روح ہوئے اس بنیاد کے اوپر کہ جناب انہوں نے تو وہ بات نہیں کہی تھی جس کی ہیڈ لائن لگ گئی یا جس کی ترجمہ کے اندر ہیں جو ترجمہ کر دیا گیا لیکن خاور گھومن صاحب کی خبر جو لیڈ جو ہوتی ہے نا وہ باؤنس ہوئی تو جب اس خبر کو پڑا گیا تو وہ ٹوٹلی خبر کے اندر موجود تھی وہ ہیڈ لائن بھی اور پوری خبر بھی جس کی بنیاد کے اوپر وہ خبر باؤنس ہوئی تو یہ ذرا ایک پروفیشنل ڈیفرنس ہے اس کو مینٹین رکھا جائے اس کے بعد محصوف جو تھے اب ظاہر ہے کہ جب آپ اتنا بڑا بلڈر مار لیتے ہیں غلطہ کر لیتے ہیں تو پھر اس ادارے میں پروفیشنلی رہنا بھی آپ کا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر جنہوں نے ڈان میں بھیجا تھا انہوں نے پھر ان کو نیو ٹی وی کے اندر بھیج دیا نیو ٹی وی کے اندر ان کی انڈکشن کے معاملات سے تھوڑا سا بہت قریب سے آگاہ ہوں اور جن شرائط پہ ان کو بھیجا گیا تو اپوائنٹنگ اتھارٹی بھی سوچی پہ آگئی کہ اے تو میرے تو ہی بہت اتن خاک ہے انڈین اے نو دے تو میں نے انہیں کہا کہ اتنی کونسی ویلنے میں باہ آئی ہے انہوں نے کہا کہ پھر ہم ٹی وی بند کرا لیں ٹھیک ہے اچھا جی وہ جناب ٹی وی بچانے کے شوق میں وہ کچھ دن میرا خیال نیو میں رہے ہیں اور اس کے بعد جو تھے وہ نیو والے ان کو کچھ سکرین مکرین نہیں دے سکے سکرین کے اوپر آ کے وہ اور پھر وہ دنیا کو صدھار گئے اور دنیا چونکہ زیادہ صدھرا ہوا ہے بلکہ صدایا گیا ہوا بچہ ہے تو اس لئے دنیا نے فوراں ان کو وہ سہولیات بھی دے دی جو نیو ٹی وی میں یا ملکہ تھبنٹو بڑھا دیے جو کہ نیو ٹی وی کی اوقات نہیں تھی وہ گرہا تھا یہ اتنے پیسے ہم نہیں دے سکتے تو پھر انہوں نے اچھی جگہ پہ بیج دیا اور دنیا کے اندر جو سہولیات ہدایت کی گئی تھی ویڈ سیپ کے اوپر سمجھ رہے ہوں وہ ان کو عطا کر دی گئیں پھر اس کے بعد وہ بولتے تھے بے تکان بولتے تھے اور بے بنیاد بولتے تھے اور مسلسل جھوٹ بولتے تھے اور ظاہر ہے وہ بھی اسی بینڈ ویگن کے اندر سوار تھے جس کے اندر باقی انکر سوار تھے اور جن کو آج کل معافیاں پڑی ہوئی ہیں میں بتاتا ہوں تو وہ جناب جو تھے اب جو ہمارا سورس ہے اس سورس کا کہنا ہے کہ ان کو دنیا نیوز کی ٹاپ منجمنٹ ٹاپ منجمنٹ نے درمیان میں ڈالا کہ جناب یہ آپ ذرا ان کو میاں صاحب میاں نواز شریف صاحب سے ملواد دیں اور براستہ بس جا رہی ہیں لور براستہ ویاری ملتان لور سے سوات براستہ پنڈی وہ لکھا ہوتا ہے اس طرح براستہ جو تھے وہ سلمان شہباز صاحب ہیں سلمان شہباز پہ پتر نے ٹھیکہ لیا ہویا ہے کہ جیڑا نواز شریف نگال کر دے وہ ساڑے سے رکھا دے ہوتے جیڑا نواز شریف اور اس کی صاحب زادی اور ان کی مرہومہ بیگم تک جو قبر میں پڑی ہوئی ہیں ان کے والد تک جو قبر میں پڑے ہوئے ہیں جو ان کو گندی گالیاں نکالے گا شہباز شریف صاحب آگے بڑھ کے اس کا پکڑ کے اس کا ماتھا چونگے ٹھیک ہے اور اسی بھی سنت پہ چل رہے ہیں سلمان شہباز صاحب تو ہماری آخری اطلاع ہے کہ سلمان شہباز تک تو یہ بات پہنچ گئی تھی آگے میاں صاحب تک پہنچی ہمارا سورس تو نہیں ہو سکتا جن کی شان ہے شوقت کے اندر ہمیں اتنی زیادہ ہاں وہ فرما رہے ہیں تو وہ تو ہمارا سورس نہیں ہو سکتا ایک تو اور بندوں کو چاہ کی کیا وہ کو چوپ کار ٹھیک ہے تو میں نے کہا اچھا چلیں جہاں تک ہمارے پاس خبر ہے وہ جو پارٹی ہے ہماری جس نے سلمان شہباز کو تک پچھایا سارا معاملہ وہ اس بات پہ قائم ہے کہ انہیں ادھر سے گزارش کی گئی تھی تو انہوں نے آگے پہنچا دی کہ یار کوئی بات نہیں یار ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو مل لینا چاہیے پتہ نہیں میاں صاحب اگر زاہد القاسمی کو بھی مل رہے ہیں تو خاور گھوم ان کو ملنے کے اندر کیا حرج ہے اور بڑے آدمی ہیں وہ اس طرح کی باتیں نظرانداز بھی کر سکتے ہیں اور کرنی پڑیں گی ان کو اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سار بہت بڑے گروپ نے کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ویڈس ایپ والوں نے ان کو حکم دیا ہے اس طرح کے تمام کریکٹرز کو کہ نہ صرف کہ وہ عمران خان کی ایس تیسی کریں بلکہ ادھر بھی جا کے اپنی معافی تلافی کر لیں یہ میرا ذاتی تیزیہ ہے یہ والا فکرہ اس سے یہی لگتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہنی البیلہ صاحب جو ہیں بہت بڑے فنکار تھے ان کے والد صاحب البیلہ صاحب ہمارا بچپن جو ہے ان کی جگتوں پہ ہنستے ہوئے گزرا ہے اور انہوں نے جو کریکٹر کیے ہوئے ہیں فلموں کے اندر یا ڈراموں کے اندر وہ آتے ہی اس کام کے لیے ہیں مولا جٹ کے اندر بھی وہ ایک مزایہ کریکٹر کے طور پر وہ پہلا گانا جنہی اوپننگ پہ آتا اے تیویلا آپ دسے گا کون ماردہ مدان پہلے حلے ہاں تو اس کے اندر جو البیلہ صاحب کے صاحب زیادے ہنی البیلہ صاحب بڑا احترام بھی کرتے ہیں جب ملتے ہیں ہنی البیلہ صاحب جو ہیں وہ آفتاب اقبال صاحب کے رائٹ ہینڈ تو ہنی البیلہ اور ساتھ میں وہ چودین ایوڈہ کو کر اے دو میں تک میاں صاحب نے ملائے ٹھیک اور میاں صاحب چونکہ جکتوں کے والے سے اہلِ ذوق ہیں تو وہ انہیں مل لی ہے ہنی البیلہ جو ہیں وہ آفتاب اقبال صاحب کے رائٹ ہینڈ ہے اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا کہ جی وہ آفتہ آپ کو ڈیوٹی ملی ہوئی تھی تو وہ اس لیے ٹھیک پاشو کیمرہ ہونا فون کیوں دوڑا لانڈے ہو اپنے الفاظ پہ قائم رہے نا لیکن ڈیوٹیاں لگ گئی اس سے میں نے یہ سمجھا کہ یار وہ ویٹس ہیپ سے کوئی ڈیوٹیاں لگی ہیں کہ جا کے میاں نواز شریف صاحب کو ملو اور اس سے اپنے معاملات ساملات جو ہے تیگ کرو میں اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاور میں واپس آ رہے ہیں تو اس لیے یہ ان سے تعلقات بہتر کرنا چاہ رہے ہیں ایک اچھکا ہوا بھی ہو سکتا ہے کہ جناب وہ ہاں لوگوں کو ذرا بتایا جائے کر نہیں جی میاں دی بلے بلے ہونڈے یہ کیونکہ میرے جو ابزرویشن ہے یا اطلاعات کی بنیاد پہ بھی ارز کر رہا ہوں پچھلے دنوں جناب نصر جعوید صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اپنے کولم کے اندر لکھ بھی دیا جو خاک سار بھی کہتے آ رہے ہیں کہ جناب میرے علم کے مطابق عمران خان کو ہٹانے کا کوئی منصوبہ کسی بھی لیول پہ زیرے گوھر نہیں ہے میں خاک سار بھی یہی کہتے ہیں تو اب جناب استادہ نے استاد جناب نصر جعوید صاحب نے اپنے کولم میں لکھ مارا ہے تو ہم اور شیر ہو گئے ہیں کہ جناب اس کا مطلب ہے کہ ہماری اطلاعات اور ہماری ایبزرویشنز جو ہیں وہ درست ہیں ٹھیک ہے اس لیے اس کو بیان کر دیا جائیں لیکن نصر جعوید صاحب کا کندہ استعمال کر کے تو نصر جعوید صاحب نے فرما دیا ہے کہ جناب وہ انہوں نے کوئی ایسا زیرے گوھر نہیں ہے تو مافیوں کا سیزن ہوا چاہتا ہے جی مافیاں منگر سارے لندن پہنچے ہوئے ہیں اور جا کے میاں نواز شریف نے بھی اپنا دروازے کا ایک پٹ کھولا ہوا تھا جس کے اندر جناب سین نواز اپنا سین نواز تو چڑھاتا ہی نہیں ہے سلمان شہباز صاحب کھڑے ہوئے تھے کہ کن کو انہیں اندر جانا تو اب انہوں نے دوسرا پٹ بھی کھول دیا ہے کہ جڑا بھی آن دا ہے انہوں آنتے دیو نا وہ نظرہ ملقات شلقات کیتی جائے تو یہ ان کا جب بھی وہ ہوتے ہیں جلاوطن ہوتے ہیں تو یہ ان کا خاص طریقہ کار ہے اور سرور پیلس میں بھی ان کو مل لیا کرتے تھے لوگ اس طرح جا کے اور جو وہاں پہ نہیں پہنچ پاتا تھا وہ مسجد نبی میں بیٹھ جاتا وہ جو مقامات مقدسہ میں جا کے بیٹھ جاتا تھا مسجد نبی میں یا خانہ کعبہ میں تو نماز دونوں نے پڑھنے آنی ہوتی تھی وہاں پہ تو وہاں پہ وہ ان کو جناب چمبر جاتا تھا تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے مجھے یاد ہے جب یہ سعودی عرب میں تھے تو ایک دور آیا کہ لوگوں کو مختلف لیول کے لوگوں کو دھڑا دھڑا ٹک ٹپ بٹنا شروع ہوئی کہ جاؤ ذرا میاں صاحب نے مل کے آؤ اور اس کے پیچھے چودری برادران تھے اور وہ جنلسٹ جو بھی جاتا وہ آگے نواز شریف صاحب کی موقع میڈیا پہ چھپنے پہ تو ان کی پابندی تھی نا معاہدے کے تحت لیکن وہ جنلسٹ تو اپنے تاثرات بیان کر سکتا تھا تو وہ آگے اپنے تاثرات بیان کرتا اور ہمیں بھی کسی ذریعے سے یہ آفر ہوئی کہ جانا جاتے جاؤ عمرہ کاراؤ میں نے کہا اگر ہم نے عمرہ کرنے جانا ہوں گا تو اپنے پیسوں پہ جائیں گے جب وہاں سے بلاوا آئے گا تو پیسے بھی آ جائیں گے تو اس لیے ہم نے بہرحال وہ انکار کیا تھا اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے لیکن جن لوگوں نے اس سے مستفید ہوئے تھے اس طرح پھر کچھ لوگوں کے لیے کھل گئے تھے راستے لندن کے جب یہ لندن شفٹ ہو گئے تھے تو ان کو پھر پیسے ملتے تھے وہیں سے جہاں سے ورٹسپ آتے ہیں ٹکٹیں مل جاتی تھیں ہوتل کی بوکنگ مل جاتی تھی ویزا لگ جاتا تھا ان کا تو وہ وہاں پہ بھی جاتے تھے تو پھر انہوں نے وہ چارٹر و ڈیموکریسی وغیرہ وہ سارا کچھ کیا تھا اینی ہاؤ تو وہ جو ہے وہ مافی منگن پہنچ گئے ہیں میاں صاحب یہ تسی مافی دیتینا تھے اے وے خلوفر ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے بس یہ ادان جنگ ہوگا آپ کے خلاف اگر آپ نے اس طرح کی کوئی جو ہے وہ کی پھر ہم آپ کے خلاف اعلان جنگ کریں گے ایسی تحسیت وڑی اہگوگالے کرنا لی ایک بندہ جو ہے وہ میڈیا پہ بیٹھ گئے گھنٹوں آپ کے خلاف اور آپ کے مدافعت میں اگر کوئی بھولے اس کے خلاف جو ہے وہ جو چاہے الزامات لگاتا رہے ٹھیک ہے اور اب اندر خانے وارڈ کے تو اڑے کوئی مافی مانگ لیں اہا دیکھو گا حال نہ نہ ہوئی ٹھیک بارال ایک دلچسپ چٹکلا تھا کہ اب مافیوں کا سیزن شروع ہو گیا اور وہ بھی لندن کے اندر اللہ آپ کو آسانیہ عطا کریں اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کریں